اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ اینڈ گرومنگ ویڈز می بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے ایک بڑی ہی زبردست اور ہر گھر میں بننے والی ریسپی شیئر کروں گی جو ہے چکن اور آلو کا چھوڑا جو کہ ہر گھر میں لازمی بنتا ہے لیکن کسی کو کوئی پرابلم اس میں پیش آتی ہے کسی کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے میں سب پرابلم کے سلوشن آج اس میں آپ کو دوں گی آپ کا چھوڑا پانی کیوں چھوڑتا ہے چکن سے سمیل کیوں آتی ہے چکن کے پیسز ٹوٹ کیوں جاتے ہیں چھوڑے میں چکن جو ہے وہ آپ کی گریوی تھوڑا چھوڑا چھوڑا جو تھک تھک کیوں نہیں ہوتا زبردستی ریسپی آج میں آپ سے شیئر کروں گی ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور ساتھ کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لے لیا ایک کلو چکن چکن پہلے تو سب سے اہم ہوتا ہے چھوڑے کے لیے ہم نے چکن کون سا یوز کرنا ہے کیسے لینا ہے میں نے یہاں ایک کلو چکن لیا اس میں میں تھوڑا سا پانی اور دو سے تین ٹیبل سپون سرکا ڈال کے اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے رکھ دوں گی بس واش کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں پانی ایڈ کیا اور سرکا ایڈ کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا اس کے بعد میں نے اس کو سٹین کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑے میں جو ہے نا وہ پیسیز جو ہے وہ اچھے والے یوز ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا تھائی کا پیسیز جو ہوتا ہے یا ہڈڈی والا پیس آپ نے بالکل لینا ہے اس ونگز وغیرہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ان سے فلیور بہت مزے کا آتا ہے بون لیس جو ہے وہ آپ نے اوائیڈ کرنی ہے چھوڑے میں بون لیس اگر ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وائٹ وائٹ سے اندر سے نکلتا ہے پھیکا پھیکا تو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا تو جب یہ آپ نے چھوڑا بنانا ہے تو تھائی کے پیس لیک کے پیس جو ہوتے ہیں وہ آپ یوز کریں ونگز یوز کریں تو اس سے آپ کا جو سالن ہے وہ بہت زبردست بہت فلیور فل بن کے تیار ہوگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو میں نے دو ٹی بل سپون لیس انا درک ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سرخ میرچ وان فورس ٹی سپون حلدی یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی میں پہلے کروں گی اس کو میرچ مسالوں کا ساتھ میرینیٹ چکن کو ہاف وان فورس ٹی سپون میں نے اس میں حلدی کا ایڈ کر دیا ہے آپ سپائسیز اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ایک ٹی سپون اس میں میں سوکا دھنیا اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ مکس گرم مسالہ ہے سارے مسالے مکس کر کے اس کی ریسپی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں بہت زبردست سی ریسپی ہے آپ ضرور دیکھیں گا اس طرح کا مسالہ آپ بھی بنا کے تیار کریں اب ہم اس کو رکھیں گے ایک سائٹ پر دوسری طرف میں نے لے لیا آئل اس کو ہلکا سا گرم کیا اس میں آپ کھڑا مسالہ ایڈ کروں گی دو چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی ایک ٹی سپون زیرا کالی میٹ تھوڑی سی لانگ تو اس کو ہلکا سا فلیور دوں گی جب آئل میں یہ مسالے جو فرائی ہوتے ہیں اس کا فلیور بہت مزے کھاتا ہے ہلکا سا اس کو فلیور دینے کے بعد میں ایڈ کروں گی اس میں پیاس دو عدد پیاس میں نے باری ہی کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیئے پیاس جو ہے وہ باری ہی کٹ کرنا ہے اس میں اگر آپ نے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا تو لیکن اگر آپ نے اس کو گرائنڈ جا چوب کر لینا ہے تو پھر آپ موٹا موٹا بھی کٹ سکتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اب کیا ہوتا ہے اکثر لوگ کا ہو جاتا ہے کلر بلیک سالن کا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پیاس کو زیادہ ڈارک کر لیتے ہیں چھوربے میں پیاس کا حساب رکھنا بہت ضروری ہے نہ زیادہ ڈارک ہو نہ یہ بالکل کچھا ہو اگر کچھا رہ جائے تو چھوربہ ہمارا پانی چھوڑتا ہے اور اگر ڈارک اس کو ہم نے ڈارک براؤن کلر کر دیا تو پھر ہمارا جو سالن کا کلر ہے وہ ریڈ ریڈ سا نہیں رہتا بلیک ہو جاتا ہے براؤن سا ہو جاتا ہے تو بس حساب سے ہلکا تھا اس کو ہم نے اور کرنا ہے تھوڑا تو اور ہم کریں گے تو اس کے بعد ہمارا جو پیاس جو ہے وہ بالکل تیار ہے آپ دیکھے تھا ہلکا ہلکا پنکی شہ میرا اس وقت پیاس تو میں اس کو نکال لوں گے اس کو میں کروں گے بلینڈ تو اگر بلینڈ نہ کرنا ہو آپ اس میں بھی میش کر سکتے ہیں ٹوماتر ڈال کے کور کر کے اس کو میش اچھی طرح کریں چھوربے میں جب پیاس پیاس اور ٹوماتر الید الید تیارتے نظر آتے نا تو وہ بالکل اچھے نہیں لگتے اور سارے سارن کا مضہ ہی خراب ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے پیاس نکال لی ہے اب اسی آئل میں میں کروں گے چکن کو ہلکا سا فرائی بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا 30 to 40% صرف ہم نے اس کو یہاں فرائی کرنا ہے اگر ہم یہاں زیادہ اس کو فرائی کر لیں گے تو ہمارا چکن ہو جائے گا ہارڈ ہمیں چکن کے پیسیز بھی سوفٹ چاہیے ٹھک نیسا چھوربہ بھی چاہیے ریڈ کلر بھی چاہیے اور ٹیسٹ بھی چاہیے تو زبردستی ریسپی ہے آپ اس کو مکمل دیکھئے گا اور پوری طرح فالو کیجئے گا تو آپ کا سالن مزے کا بن کے ضرور تیار ہوگا انشاءاللہ اب یہاں میں نے لے لی ہے آلو دو عزت لے لے آپ اپنے حساب سے تین جتنے آپ نے ایڈ کرنے ان کو میں نے کٹ کر کے اس کو نمک لگا کر رکھ دیا آلووں کو جب بھی کٹ کرنا ہے اس کو ایسے نہیں رکھنا جا اس کو پانی میں ڈال کر رکھ دینا ہے جا نمک لگا کر رکھ دینا ہے کیونکہ آلو اگر ایسے پڑے رہے ہیں وہ ہو جاتے ہیں بلیک جس کی وجہ سے بھی ہمارے سالن کا کلر خراب ہو جاتا ہے تو اب میں نے جو دو بڑے سائز کے ٹوماتر لی ہیں اسی میں پیاز جو ہم نے فرائی کی ہیں ڈال کے سبس مرچ ایڈ کر کے اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈ کر لوں گی اتنی در آلو ہمارے پڑے ہیں اس کو ہم نے نمک لگا دیا اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اگر میٹھے آلو ہوں گے تو اس کی مٹھاس بھی اسی طرح ختم ہو جاتی ہے میٹھے آلو کو نمک لگا کے تھوڑے در کلی چھوڑ دے تو اس کی میٹھے پن میں کمی آ جاتی ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی آپ میں اس کو کر لوں گی بلینڈ تو ہمارا جو چکن ہے وہ اس کی بنائی ہو گئی یہ ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے تو ہم بلینڈ کر کے سارا جو مکسچر ہے ٹوماتر پیاز اور سبز مرچوں کا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مرچے آپ اپنے حساب سے کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں میں نے کچھ مرچے میرینیشن کے ٹائم پر ڈالی تھی کچھ نمک مرچمسالیں جو ہے سپائیسز میں اس ٹائم پر ایڈ کروں گی اس کو ہلکا سا بنائی کر کے تاکہ آئل کے ساتھ پیازوں کے ساتھ نمک مرچ کی اچھے طریقے سے بنائی ہو جائے اب یہاں ہم نے کرنی ہے اس کی بنائی بہت اچھے طریقے سے بنائی یہاں کرنی ہے اس کا پانی بلکل ڈرائی ہونا چاہیے آئل اس کا الاغ ہونا چاہیے جب آئل الاغ ہو جائے چکن ڈرائی ہو جائے پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کی بنائی بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب دوسری طرف ہم نے ایک اور پیہ لے لیا اس پر میں نے تھوڑا سا آئلیا آلو کو واش کر لیا اب میں اس کو کروں گی در ہلکا سا فرائی ہلکا سا فرائی کر کے ایڈ کریں تو فلیور مزے کائے گا یا بوائل کر کے ایڈ کر لیں ہلکا سا فل بوائل نہیں کرنے 50% تک آپ بوائل کر لیں یا فرائی کر کے ایڈ کریں تو دونوں طریقوں سے سالن کے فلیور میں ڈیفرنس ہوتا ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اب یہاں ہمارا آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے ہلکا ہلکا اب میں اس میں تھوڑا سے سپائسز اور ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون میں نے سور احمیچ ہاف ٹی سپون نمک اور وان ٹی سپون حلدی اور ایڈ کر دیا کچھ ہم نے پہلے ایڈ کیے تھے کچھ میں نے اب ایڈ کر دیا تو آپ ایک دفعہ کٹھے بھی ایڈ کر سکتے ہیں پہلے بھی زیادہ کر لیں تو اب ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن ہاف ہاف کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اب اس کو میں ہلکا سا روست کروں گی ہلکا سا بہت زیادہ نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو کلر چینج ہوگا تو ہم اس کو سٹاپ کر لیں گے اب ایک طرف ہماری ہو رہی ہے بھنائی بڑے اچھے طریقے سے دوسری طرف ہمارے ہو رہے آلو فرائی ہے تو زبردستی ریسپی ہے ہر گھر میں یہ لازمی بنتی ہے جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا آج ہم کیا بنائے تو میرا خیال ہے کہ موسٹلی گھر میں پھر چکن اور آلو کا چوربہ ہی بنتا ہے کیونکہ گھر میں سب لوگ یہ شوق سے کھا لیتے ہیں ہر گھر میں یہ شوق سے بھی کھا جاتا ہے ایک بڑی تریڈیشنل سی ڈیش ہے ہماری پاکستانیوں کی بات اس کی بھنائی اچھے طریقے سے ہو جائے گی آئل نکل رہا ہے اس کا جب سارا آئل نکل گیا پھر ہم نے اپنے سارے پٹیٹو جائے وہ اس میں شامل کر دیا جو ہمارے پاس آئل تھا وہ بھی اگر آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کر لیں لیکن اگر آپ نے پہلے زیادہ آئل ایڈ کیا پھر آپ اس کو یہاں آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے پہلے مناسب سا ایڈ کیا تھا اب میں نے اور ایڈ کر دیا تو آپ یہاں آلو اور چکن کی پھر ہم کریں گے بنائی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا کلر نکل کے نظر آرہا اس کا آئل الاغ ہو رہا ہے مسالے کی بنائی بڑے اچھے طریقے سے ہو چکی ہے کوئی پانی پانی نہیں نکل رائس میں تو اب دوسری ٹپ میں آپ کو دوں گی جو جہاں آپ نے پانی شامل کرنا ہے وہ گرم کر کے ایڈ کرنا ہے میں نے دوسرے طرف پانی گرم کرنا رکھ دیا جب پانی گرم ہو گیا اس کو بوائل آ گیا تو میں نے اس میں شامل کر دیا اس طرح سے ہمارے جو پیسیز ہیں وہ بہت سافٹ بن کے تیار ہوں گے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ازما کے پتہ لگتا ہے تجربے سے پتہ لگتا ہے تو آپ اس طرح آزما کے دیکھ لیں ایک دفعہ شربے میں اگر گرم پانی ایڈ کریں کیونکہ ایک چیز تھنڈی ہوتی ہے گرم ہوتی ہے تو واپس میں تھوڑا سے خراب ہو جاتا ہے ٹیسٹ اس کا فلیور جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو اگر ہم گرم چیز میں گرم ہی ایڈ کریں تو وہ زیادہ مدے کی من کی تیارت اب اس کو یہاں ہمیں بہت زیادہ سٹیم دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے آنچ کو تیز کیا جب ایک بار آ گیا پھر میں نے آنچ کو سلو کر دیا ہم میں اس کو سکون سے سلی سے تیس منٹ تک پکنے دوں گی آہستان میں لیکن اگر میں یہ والا کور پورا کور کر کے رکھ دوں گی تو اس کی سٹیم بنتی جائے گی بنتی جائے گی وہ بھی اندر گرتی جائے گی چھوٹی ہمارا صحیح طرح سے نہیں بنے گا تو دوسرا کور اس کا میں سٹیل کا اسی لئے دوں گی تاکہ اس کے اندر بہت زیادہ سٹیم نہیں بنتی اور اچھا تھا فلیور آجائے اس میں اب میں نے اس میں سبس مرچے کٹ لگا کے پانچ سات منٹ پہلے ایڈ کرنی ہے یہ صرف اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ کالی مرچ بھی ہمیشہ سالن میں اینڈ میں ایڈ کرنی ہے کبھی بھی پہلے ایڈ نہیں کرنی اس سے بھی سالن کا کلر بلیک ہو جاتا ہے اور وان ٹی سپون یہاں گرم مسالہ میں نے ایڈ کر دیا تو اب آباری آگئی زیرے کی زیرہ جو ہے وہ ہاتھوں پہ مسل کے اچھے طریقے سے پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اس کی ایک زبردستی خوشبو آپ کو آئے گی زبردستہ فلیور جو ہے وہ بن کے نکل کے آتا ہے زیرے کا جب ہم اس طرح مسل کے ایڈ کرتے ہیں مسلے یا تبا گرم ہو گرم گرم تبا پہ ہلکا سا روز کر کے پھر آپ ایڈ کر لیں آپ دیکھیں ہمارا چھوربا جو ہے وہ بہت پتلا نہیں ہے یہاں آپ اپنے حساب سے ٹھک کر سکتے اس کو جتنا آپ چاہے ٹھک کر لیں جتنا چاہے پتلا رکھ لیں ہر کسی کی ہر گھر کی اپنی یہ چوائس ہوتی ہے میں نے اس کو میڈیم سا رکھا ہے بہت ٹھک نہیں کیا اور نہ بہت پتلا کیا ہے تو ہمارا جو زبردستہ سالن جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا اس کو اب ہم دنیے سے گارنش کریں گے تو کلر بھی مزے کا ہے ریڈ کلر ہے بلکل بلیک نہیں ہوا چھوٹی چھوٹی چپ ٹپس ہیں آپ اس کو فالو کریں تو آپ کا سالن انشاءاللہ پہلے سے زیادہ مزے کا بن کے تیار ہوگا اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے اور وہ بھی اپنے سالن کو مزید مزے کا بنا کے تیار کر سکے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ زبردست سا کلر ہے مزے کا فلیور ہے چکن بہت سوفٹا اور نہ ہی آپ ہواٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی پیس ٹوٹا بھی نہیں ہے اس میں لیکن ہے بھی سوفٹ بس یہ ایک زبردست سی ریسپی ہے آپ اسی طریقے سے دوبارہ آلو چکن کا چھوڑ بنا کے تیار کیجئے گا سب کو انشاءاللہ بہت پسائے ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ